السلام علیکم ایوٹری ٹپس کے بارے میں بات کرتی ہوں آج میں بچوں کی بارے میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں کو جیسے سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو بچوں کو اکثر کھانسی، زکام، نزلہ اور چسٹ وغیرہ پکڑی جاتی ہے اور ہم مختلف انٹی بائیوٹکس وغیرہ دے رہی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں کیونکہ جب ہم انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں ایک تو بچے وہ پیتے ہی نہیں کیونکہ وہ کڑوی اتنی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں بچوں کو امنیوٹی کمزور ہو جاتی ہے کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں زکام نزلہ ہوگا انٹی بائیوٹکس سے مطلب ان کی اندر سسٹم کو پتا ہوتا ہے بچوں کو نہیں سسٹم کو پتا ہوتا ہے کہ انٹی بارٹک اتنی تیز ہوتی ہے کہ فوراں وہ ملے گا اور نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا یہ نہیں ٹھیک آپ بچوں کو انٹی بارٹک سنا دیں ٹھیک ہے آرام سے میں آپ کو ایک مزید کی چیز بتانے لگ ہوں جو آپ کریں کیونکہ نزلہ زکام ویسے بھی یہ ہے کہ جب آپ انٹی بارٹک سپر دیتے ہو تو چھ سات دن آپ کا زکام بہنا ہی ہے بچے کا ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کو یہ چیز جو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کریں گے اور دیں گے تو آپ کا انشاءاللہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بچے کو کوئی انٹی بارٹک سا بارٹک سے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے میرے بیٹے کو جیسے انٹی بارٹک سے بھوک نہیں لگتی اس کے علاوہ اس کو مطلب ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ اس کو بھوک ہی نہیں لگتی انٹی بارٹک دینے کے بعد بچے کھاتے ہی نہیں ہیں انٹی بارٹک سے موشن لگ جاتے ہیں مختلف مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں یہ جو چیز میں بتانے لگی ہوں گھریلو ٹپس ہیں یہ آپ لوگ کرو گے تو آپ کے بچے سردی سے محفوظ رہے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی بچے کو تھوڑا بہت نظلہ زکام ہوتا ہے آپ اس کو وکس لگائیں چیسٹ پہ ساری اور کمر پہ آگے ساری پسلیوں میں لگا دیں جو پسلیوں ہوتی ہیں وہ ساری اس پہ رات کو لگا کے اچھے سے کور کر کے تو بچے کو سلا دیں گرم دودھ پلا کے اور پیچھے لگا کے گردن ناک ہی نہیں لگانی آپ نے بس چیسٹ کے آگے پیچھے لگا کے روزانہ آپ نے بچے کو سلانا ہے جب تک اس کا نظلہ جو ہے بہنا بند نہیں ہو جاتا جب ہم لوگ ویکس لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا نظلہ جیسے زکام لگائیں وہ ہماری چیسٹ میں جا کے جمدہ نہیں ہے اور اس سے ریشہ زیادہ بڑھتا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کو انٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہو یعنی جس دن پہلے دن ہلکی سی نوزی پاہی رہی ہے نا آپ نے بچے کو ویکس لگا دینی ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ منقہ جو ہے وہ آپ نے کیسے دینا ہے منقہ ہوتا ہے جیسے کشمش ہوتی ہے نا کشمش کی فارم کا ہی مطلب انگور کی ہی جو کشمش فارم ہے وہ ہے ریڈ والا انگور ہوتا ہے وہ ڈرائر کیا ہوتا ہے اس کو منقہ کا جاتا ہے یعنی منہ منہ اور منہ کے منقہ منقہ دینا ہے آپ لوگوں نے تو وہ کیسے دینا ہے آپ جا کے اس کے ساری ریسپی دیکھیں وہ آپ لوگوں نے چھوٹے بچوں کو یعنی ڈیڑھ سال تک کے بچوں کو ایک دینا ہے اور ڈیڑھ سال کے اوپر سے بچے جو ہے نا ان کو آپ دو دے دیجئے دس سال تک کے بچوں کو دو منقہ آپ دے سکتے ہو دودھ کے ساتھ اور کیسے اس کو اپنے دودھ کے ساتھ دینا ہے وہ بھی میں سارا ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہوا ہے یہ جو ہے نا سردی سے بچاتا ہے آپ کے بچوں کو اور بہت بہترین ہے جا کے آپ لوگ دیکھیں پھر مزید بات کرتے ہیں جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھا جی آپ یہ دے سکتے ہیں دو منقے ہیں میرا بیٹا جو ہے نا ڈھائی پونے دین سال کے تو اس کو میں دو منقے دیتی ہوں منقے کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا اور واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے توا ہوتا ہے نا روٹی پکانے والا اس پہ آپ لوگوں نے منقے کو رکھ دینا ہے دھونے کے بعد دھوئے گا لازمی کیونکہ مٹی بہت ہوتی ہے اور فلیم کو آپ نے بلکل انڈ پہ کر دینا ہے کہ صرف منقوں کو ہلکی ہلکی ہیٹ ملتی رہے اور زیادہ دیر آپ لوگوں نے ایک سائٹ پہ نہیں رکھنا یہ جو میری اولاد ہے نا اس کو بہت مزاتا ہے میں بہت دھیان رکھتی ہوں کہ آگ کے پاس نا نا اتنا ہے لیکن اس کو بہت مزاتا ہے آگ دیکھنے کا اچھا پھر آپ نے سائٹ چینج کر دینا ہے تھوڑے تھوڑے سی گرم ہوگا نا آپ نے سائٹ چینج کرتے جانا ہے اور پھر یہ نرم نرم سا ہو جاتا ہے جب یہ نرم ہو جائے گا تو آپ نے اس میں سے اس کے بیچ نکال دینا ہے اور نکال کے تو چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کو دودھ میں اچھے سے مکس کر کے دیں چمچ میں ڈال کے اچھے سے تین چار مہینے کے بچوں کو دو مہینے کے بچوں کو دودھ میں مکس کر کے مسل کے دے دیں بلکل نرم کر کے یہ تیمور جو ہے مطلب میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑھا ہے تو میں اس کو ایسے ہی کھلا دیتی ہوں اور دودھ پھلا دیتی ہوں اچھا جی منقع بھی دے دیا وکس بھی لگا دی دوسری چیز یہ ہے آپ نے بچوں کے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے یعنی بچے کو روزانہ مودھ لاکس لائیں اٹھے تو مودھ ہوئیں آپ کو پتہ ہے جب بچے کی نزلہ بہت زیادہ جو نئی مائے ہیں ان کو یہ چیزوں کے سمجھ نہیں ہوگی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے نزلہ رک جاتا ہے آپ وکس لگاتے ہو اتنی آسانی ہوتی ہے پہلے مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا لیکن اتنی آسانی ہوتے ہیں وہ نزلہ رکتا نہیں ہے بہتا رہتا ہے بچے کی سانس خراب نہیں ہوتی اور جب بھی کچھ ماں کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے کا نزلہ جمع ہوئے ناک کے اندر تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گرم پانی سے ہلکا 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 نیم گرم بانی لے کے اس سے آپ نے بچے کا مو دھونے جب وہ مو دھونے تو وہ ناک کے رستے سے سٹیم جائے گی تو اس کا سارا فلو وہ نکل جائے گی تو بچے کا اچھا صفائی کا حیال رکھیں اس کا مو ساف کرتے رہیں نزلہ وغیرہ ساف کرتے رہیں اور پانچ چھ دنوں میں بچہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی انٹی بائٹکس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میری لئے ٹپ بہت کام کی ہے کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹ ٹلپ نے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہے اور الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے I hope آپ کے لئے بھی یہ بینیفیشن رہے گا اور I hope آپ کو آج کی ویڈیو ہی پسند آئی ہوگی جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا till then اللہ حافظ